اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں یخنی پلاو یخنی پلاو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک سے ڈیڑھ کلو گوش ایک کلو چامل آپ اس میں سیلا رائز بھی لے سکتے ہیں ہم نے بناسپتی رائز لیے ہیں ایک کپ کوکنگ آئل ٹو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچے لہسان ادرک کی پیسٹ دو میڈیم سائز کی پیاس تین ادر تیز پات ایک کھانے کا چمچہ نمک بیس سے پچیس کالی مرچیں دو سے تین ٹکڑے دارجینی آٹھ سے دس لونگیں بادیاں کے پھول چند اور ایک کھانے کا چمچہ سفید زیرا نمک ہمیں چاملوں کے لیے تین کھانے کے جمچے اور چاہیے ہوگا باقی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چولے پہ ایک پتیلی رکھیں اور فلیم آن کر دیں ہم پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو اس کو کسی بھی پین میں پکا سکتے ہیں اب اس کے اندر آئل گرم کریں یہ یخنی پلاو بھی دہلی کی بہت بشہور ریسیپی ہے ہماری فیملی ریسیپی ہے ہم آپ سے آج شیئر کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ زیرے اور کالی مرچوں کے رائتے کے ساتھ سلاد اور لحسن کی لال چٹنی جو ہم پہلے ریسیپی دے چکے ہیں اس کے ساتھ بہت مزیدارا ٹیسٹ لگتا ہے اس کا تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر سب سے پہلے پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو ہم ہلکا فرائی کریں گے ویکس پہلے پیاس ہішleton کوش دور پیاس کی مزیدارا سای کنی پیاز ہمیں صرف اس طرح کی فرائی کرنی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر اپنا تمام گرم مسالے کو شامل کر دیں گے ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پہلے ہم گوش شامل کریں گے اس کے اندر اور گوش کے ساتھ ہم ساتھ ہی اس میں لہسہ ندرک بھی شامل کر دیں گے گوش ہمارا بھن رہا ہے ہلکا سا بھننے کے بعد ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر کے اس کو گلنے تکک کریں گے گوش ہمارا بھن چکا ہے ہم اسے ایک گلاس پانی شامل کر کے ٹینڈر کرنے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ تیلی میں پکا رہے ہیں تو گوش ہاپ ڈر ہونے کے بعد چامل کو بوش کر کے بھگو دیں دس سے بندرہ منٹ کے لئے اور اگر سہلا چامل استعمال کر رہے ہیں تو اسے دو سے تین گھنٹے کے لئے پہلے سے بھگویں اس میں ہم پانی شامل کر کے گلنے کے لئے رکھ رہے ہیں گوش ٹینڈر ہونے کے بعد پھر ملتے ہیں جتنی دیر میں ہمارا گوش گل رہا ہے اتنی دیر میں ہم اس کے لئے تمام مسالے جات تیار کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم رائطہ تیار کرتے ہیں رائطہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک باول میں دہی ڈال دی ہے اب اس کے اندر ہم بھونا پیسہ زیرہ شامل کر رہے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں کالی ملت پیسی ہوئی اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم نمک شامل کر رہے ہیں تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو یق جان کر لیں گے اور لیجئے ہمارا رائطہ تیار ہے زیرہ اور کالی مرچو والا یہ دیکھیں رائطہ تیار ہے بلکل چلیے اب ہم اپنا سالات تیار کرتے ہیں سالات تیار کرنے کے لئے ہم نے پیاس کو پہلے کٹ کیا پھر پانی میں بھیگو کر اس کو نچوڑ کے نکال لیا اب ہم اس کے اندر ٹیماتر شامل کریں گے تھوڑا سا پودینہ کٹ کر رہا ہوا اور چٹکی بھر نمک اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اس طرح ہمارا یہ یخنی پلاو کے ساتھ کا سالات تیار ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ گوش کہاں تک ٹینڈر ہوا اگر گوش ٹینڈر ہو چکا ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر چاول شامل کر کے اس کو پکائیں گے گوش ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر چاول اور چاول کے ساتھ کا نمک یعنی کہ تین کھانے کا چمچے نمک اب ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی چاول بھی اس میں شامل کر دیں گے چاولوں کو پکانے کے لیے اس میں چار کپ اگر چاول ہوں تو اس کے اندر ہم چھے کپ پانی ڈالیں گے یعنی کہ ایک کپ چاول اور ڈیڑھ کپ پانی اسی ریشو کے حساب سے ہم اس کو تیار کریں گے ہم چاملوں کا پانی تھوڑا خوشک کریں گے اور پھر اس کے بعد اسے دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح چامل پک رہے ہیں ہمارے اس میں بائل آ رہا ہے چامل ہمارے دیکھیں پک رہے ہیں اس طرح سے اب کچھ ہی دیر میں ہم اسے دم لگائیں گے چاملوں کا پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے ڈھکن لگا کر اور چولے کا فلیم سلو کر دیں گے ملتے ہیں اس کو دم آنے کے بعد لیجیے ہمارا در یخنی پلاو ریڈی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں لیجیے مزیدار یخنی پلاو تیار ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پی پسند آئے تو اسے ضرور ٹرائی کی دیئے گا اور اپنے فیملی میں اور دوستوں سے بھی شیئر کی دیئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کی دیئے گا اور ہمارے کمنٹس باکس میں اپنی کمنٹس ضرور دی دیئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ